کہ اپیل میں بڑے جواب ہیں اور اس وجہ سے آپ پروسیڈنگ جو ہیں انڈر ٹرائل پریزنر کے کنکلوٹ کرانا چاہتے ہیں آپ نے وہی کام کیا جو بندیال صاحب نے کیا تھا انہوں نے کہا جی فیصلہ نہ سنائیں جب ایک دفعہ وہ قانون ہی جو ہیں الٹرا وائرس بھی کلیر ہو گیا تو پھر اتنی بڑی ریلیف کا حق نہیں بنتا تھا اور پھر وہ انسانی آزادی پہ آرٹیکل نائن اور آرٹیکل ٹیر ایک ہی ہوتی ہوئے اور جب تک آرٹیکل آٹھ آئین میں موجود ہیں یہ فیصلے جو ہیں آئین سے متصادب ہیں سائفر کیس میں جو فرد جرم آئید ہوئی ہیں نو مئی کو خان کو گریفتار کیا گیا اس لیے کہ دس مئی میں توشہ خانہ کیس میں فرد جرم آئید کروانی تھی اور میں خان کے ساتھ پیش ہوا تھا اس وقت انہوں نے عدالت پولیس لائم میں لگائی تھی وہاں پہ امائین دیلاور صاحب کو ہم نے کہا کہ نہ ہمیں نکول دیئے گئے ہیں نہ نوٹس ہوا ہے پرد جرم نہیں بن سکتی ہے انہوں نے کہا جی دس سخت کر دے تو ہم نے انکار کیا خان صاحب نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر بھی پرد جرم بن گئی یہ سماک تو تو رہا ہے سماک کے دور کل پھر وہی تاریخ دو رہی گئی ہے نہ کوئی اکنالیجمنٹ ہے نہ کوئی سائن ہے نہ کوئی نکول کی کروائی ہے وہی ذرکرنین صاحب نے وہی کام کیا ہے جو پہلے ہمائین دیلاور نے کیا ہے یہ جو عدل ہے اسلام آباد کی دسٹکٹوڈیشنی یہ بیسیکلی منچ پوستے زیادہ ایلیکشن کیلئے پیغام یہ ہے کہ جتنے لیکن ساڑھی تین کروڑ لوگ نئے ریجسٹر ہوئے ہیں دو آزار اٹھارہ میں جتنا سالم اوٹ پڑا تھا پور پاکستان میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اتنا ووٹ کی بی آئی کو پڑے گا باریوں کے ووٹ میں اضافہ نہیں ہوا لیکن جتنے بھی اٹھارہ سال سوپر جی میں بتاتا ہوں اٹھارہ سال کے بعد جو جنریشن آئی ہیں ساڑھی تین کروڑ یہ سارے پی پی آئی کا ووٹ بینک ہے پھر حضرت فارم نے اورسیز کو بھی انوائیڈ کیا ہے کہ آئیں اور تقریباً ایک کروڑ لگ بگ اورسیز جو ہیں انشاءاللہ پاکستان آئیں گے ووٹ کاسپ کریں گے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آٹھ فروڑی کو خان صاحب کا زور زیادہ اس پہ ہیں کہ جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی نیمریکل سریندھ کو ووٹ میں کنورٹ کریں تاکہ ووٹ صحیح جو ہیں کاسٹ ہو جائے مزور صاحب آپ نے کہ پی پی جیمی تو لڑسے کی ہے ساراں برامر ہم نے دیکھا کہ زمان بارے میں سب کا بہت ہی زمان سپڑی دیشو کی بہت حاضر ہے اب نو مائے کے بعد نہ یہاں پر بھی منٹنگ ہوئی نہ ٹارسل بہر بہر میں کرتے ہیں یہ کی پی کیمی بھی یہی صورتیح کی اور جب ہم نے نارہ لگایا کہ خان کنکم پہ کنمنشن کریں گے اور قوم کو نکالیں گے تو لوگ ہماری باتوں کو دیوانی کی بڑھ سمجھا کر سیں ثابت کیا ادھر آج لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کوئی لیونی بات کر رہا ہے یا کوئی پاگل سرپیرہ ہیں چھوڑا انتظار کریں بیس دن بعد پنجاب کی صورت حیال دیکھیں یہ اٹھے گی اور ڈٹ کے کھڑی ہوگی جنشان